بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام واریکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں مزیدار سے یونیک سی ریسپی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے سموسا پٹی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں رول پٹی بلکل آسان سے سیدھے سادھے سے انداز میں تو ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھئے گا فرنڈز ہمارے سبھی نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی مزیدار سے یونیک سی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو فرنڈز یہاں پر ہے ہمارے پاس ایک برطن اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے دو کپ میدہ اس کے اندر ایک چائے کا چمل نمک شامل کریں گے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل گھی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر پانی شامل کریں گے آہستہ آہستہ سے اور ڈوب نہ لیں گے سخت گوننے گے ہم زیادہ پتہ نہیں گوننے گے ورنہ روٹی ٹھیک سے بنے گی نہیں اور فرنڈز بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کو پٹیاں بنانے سے کھائیں گے رول پٹی آپ اسے لمبے عرصے تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں آپ اسے سیل کر کے فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو کبھی رول بنانے ہوں سموسے بنانے ہوں تو آپ یہ پٹیاں نکال لیں اور چکن فیلنگ مسالہ کی ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ مسالہ بنا کر سٹور کر سکتے ہیں وہ مسالہ نکال لیں پٹیاں اس کے ساتھ فل کیجئے رول بنا کر کھا لیجئے افطاری تیار کرنے ہو تو جلدی سے افطاری تیار ہو جائے گی آپ سموسے فل کر سکتے ہیں رول فل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیسٹ کے سامنے بھی سرپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنڈز ہمارا ڈو بن چکا ہے سخت سخت ہم نے گوندا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے زیادہ سخت بھی مت کیجئے گا ورنہ روٹی بیلنے میں آپ کو مشکل ہوگی اوکی فرنڈز یہ ہم نے شرف کے اوپر تھوڑا سا میدہ چھڑکاؤ کیا ہے اس کے اوپر ہم اپنا ڈو رکھیں گے اور اسے ہم کٹر کے مدد سے ہم ون بے ون ہر ایک پیس کو اٹھائیں گے اور اس کا پیڑا بنا کے رکھتے جائیں گے اور کہ دیکھئے سبھی پیڑے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کی روٹی بیل لیتے ہیں بہت ہی زیادہ آسان ہے فرنڈز یہ ہم نے ایک پیڑا لیا ہے بیلن لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے بیلتے جائیں گے گول روٹی بنائیں گے اینڈ پہ ہم زیادہ موٹی پہ مت کیجئے گا اور بہت زیادہ کاغذی اور یہ دیکھئے فرنڈز روٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے آئل سے گریس کر لیتے ہیں بلکل یہی چیز ہمیں چاہیے تھیں ایک چمچ کے اندر ہم نے آئل لیا ہے اور اسے روٹی کے اوپر ایسے گریس کر دیں گے پوری روٹی کو آئل سے گریس کریں گے اب ہم اس کے اوپر خشک میدہ چھٹکیں گے تاکہ یہ روٹیاں جو اس کے اوپر ہم لیئر بنائیں وہ آپس میں چپکے نہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے دوسری روٹی ہم نے بیلی ہے اور اسی طرح سے مزید جتنے بھی پیڑے ہیں گول سائز میں بیلتے جائیں گے اور اگر آپ کی روٹی گول نہیں بن رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں پریشان مت ہوئیے گا آپ کے پاس کوئی پلیٹ ہوگی تو پلیٹ کے سائز میں پلیٹ اس کے اوپر الٹا رکھئے اور کٹر سے کٹ لیجئے گول روٹی تیار ہو گئی آپ کی اسی طرح سے ون بے ون ساری روٹی بیل کے آئل سے گریز کر کے ایک دوسرے کے اوپر لیئر میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں فرنٹس ہم نے سارے پیڑے کو باری باری روٹی بنا کے انہیں بیل کے آئل کے ساتھ گریز کر کے روٹی کے اوپر ایک لیئر بناتے گئے ہیں ہم یہاں ہمارے پاس لیئر فارم میں روٹی ہے ہم نے میدے کی روٹی گون کے ایک دوسرے کے اوپر لیئر جو بنائی تھی اسے ہم اگین تھوڑا سا بیل لیتے ہیں تھوڑا سا مزید بڑا کر لیتے ہیں جتنا طوے پہ پورا آ جائے آپ اسی حساب سے بیلیے گا زیادہ مت بیلیے گا ورنہا ایسا ہوگا کہ روٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے چپک جائیں گی اور لیئر کھولے گی نہیں اوکے فرنٹس اب ہم کٹر کے ساتھ اسے کنارے کٹ لیں گے اسے ایک باکس شیپ میں لے آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے کنارے کٹ دیں گے تاکہ یہ ایک باکس شیپ میں آ جائے اور اس کے بعد ہم اسے درمیان سے اس طرح سے کٹ لگائیں گے بلکل اسی طرح سے دوسری طرف سے بھی سینٹر سے کٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس تقریباً چار پیس ہو گئی روٹی کے یہ دیکھ لیجئے فرنٹس لیئر میں بنی ہوئی ہیں روٹیاں ہماری فرنٹس یہ توا ہم نے چولے پہ رکھا میڈیم لو آنچ ہم نے رکھی ہے فلیم زیادہ تیز نہیں رکھی ایک ٹکڑا اٹھا کے جو لیئر ہم نے بنائی تھی میڈے کی روٹیاں پٹیاں بنانے کے لیے اسے ہم نے توا کے اوپر رکھا ہے زیادہ نہیں سکائی کرنی اس کی بس ہلکی سے سکائی کرنی ہے یہ لیئر خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر آپ انہیں آرام سے اتار لیجئے گا یہ دیکھئے کتنی آسانی سے لیئر الگ ہو گئی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے یہ دیکھئے کتنی سمودلی اتر رہی ہے لیئر اسی طرح سے ہلکی سے سکائی کرتے جائیں گے اور لیئر ون بے ون نکالتے جائیں گے اور یہ دیکھئے فرنڈ دوسری طرف سے بھی ہلکی سے سکائی ہو چکی ہے تو ہم اس طرف سے بھی ایک لیئر کھول لیتے ہیں نکال لیتے ہیں گرم ہوگا تو تھوڑا دھیان سے کیجئے گا کہیں آپ کا ہاتھ نہ جل جائے اور یہ دیکھئے فرنڈ دوسری لیئر ہم اتار رہے ہیں کتنا سمودلی اتر رہی ہے تو یہ ضائع بلکل بھی نہیں ہوگا میٹیریل آپ اسے سنبھال کے سیل کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی کبھی آپ دھئی بلے بنائیں بھیل پوری بنائیں یا آپ کو چارٹ میں اس کی ضرورت ہو تو آپ نکال لیے فرائی کیجئے پاپڑی اور اس کے اندر ڈال لیجئے یہ دیکھ لیجئے فرنڈز کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ لیئر کاغذی لیئر بن چکی ہے یہ ہماری تیار ہو گئی بلکل اسی طرح سے ہم چاروں جو پیس ہیں میدے کی روٹی کے ہمیں جو چار پیس کیے تھے انہیں اسی طرح سے سکائی کر کے الگ کر لیں گے فرنڈز میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ خراب ہو سکتی ہے لیئر اتارتے ہوئے تھوڑی آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ فرس ٹائم کرنے سے زیادہ پریکٹس نہیں ہو جاتی فرنڈز ہم آپ کو مزید ایک لیئر اتارتے ہوئے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا سا خراب ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ خراب ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہوتا بس آپ سمودلی اتارتے جائے گا نرم ہاتھوں سے تو یہ اتر جائے گی ہلکی سی سکائی کرتے رہیے ساتھ ساتھ گرم ہوگا تو دھیان سے اتاریے گا لیئر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائکن شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے اب بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہوں اللہ حافظ